امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے البتہ جن بھی ہاتھوں میں اس کی بھاگ دوڑ گئی انہوں نے بہتی عزت و احترام کے ساتھ عزی عظمت عمارت کو سنبھالا ہے ہاں بعض اوقات مخالفین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت کو پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی لیکن ان کا چالو فریب انہی کے مو گرا ہے کیونکہ اس مقام طاہر کو اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں افضل قرار دیا ہے اس جگہ پر عبادت کو دوسری جگہوں پر عبادات سے ہزار گناہ افضل بنایا ہے اور اس کا عجر و ثواب بھی کئی گناہ زیادہ مقرر کیا گیا ہے معزز آمین زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں بھی تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہاتیں ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہیں اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراہم ماز زمانہ تاریخی پسمنظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا ثواب کی نیت سے کانٹینٹ کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفرومیٹی ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پرس کر دیں موضوع سامین ہم جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بلکل ایاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو دو مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے اس میں علماء اور موررخین کا شدید اختلاف ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو متعدد بار تعمیر کیا گیا ہے لیکن تعداد میں علماء اور موررخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے البتہ ان اختلافات میں جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل دس مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے ان میں سے آٹھ مرتبہ اسلام کی عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں دو مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا ہے تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے پہلی مرتبہ ملائکہ علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاب نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی پانچویں مرتبہ قبیلہ امالکہ نے اس کو تعمیر کیا چھٹی مرتبہ قبیلہ جرحم ساتھویں مرتبہ کوئیش نے اس کی تعمیر کی آٹھویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہما نے تعمیر کیا نوی مرتبہ حجاج بن یوسف اور دسویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل چار مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قعبہ شریف کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے قعبہ کو نو گز یعنی کہ چار اشاریہ پانچ میٹر انچا رکھا تھا مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی بتیس گز مغرب کی جانب سے اکتیس گز شمال کی جانب سے بیس گز اور جنوب کی جانب سے لمبائی تیس گز رکھی تھی انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ دو دروازے بنا دیئے تھے جو کہ زمین سے بلکل متصل تھے دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر بنو امالکہ اور بنو جرہم نے کی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکین لیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ المعظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو امالکہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا پھر جب کعبہ کی تعمیر میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئی تو اس کو قریش نے تعمیر کیا چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کے کچھ زمانے بعد جب امارت کعبہ تل معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئی تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا تاریخ کی کتابوں میں یہ وجہ بھی سامنے آتی ہے کہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دام میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں یہ دیکھ کر کعبہ کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبہ کو تعمیر نہیں کرتے تو ان پر عذابِ الہی کا کہہر آئے گا اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں اس لیے انہوں نے حجرِ اسود کی جانب سے چھے گز اور ایک شبر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ تواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں اہلِ قریش نے تعمیرِ کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائیں جیسا کہ انہوں نے کعبہ کی انچائی کو نو گز سے اٹھارہ گز یعنی کل نو میٹر تک بڑھایا اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بڑھا دی بابِ غریبی کو بند کر دیا گیا جبکہ بابِ شرکی کی انچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی اور سب سے اہم بات یہ کہ کعبہ کی اس تعمیرِ نو میں ہمارے پیارے آقا نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے موضی سامین جب تعمیرِ کعبہ کا کام تکمیل کو پہنچا تو قریشی قبائل کے بیج ایک مسئلہ متنازع بن کر آیا کہ حجرِ اسوت کو کعبہ کے جانے میں رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا قریشی قبائل کے تمام سرداران دعویٰ کرنے لگی کہ یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملنا چاہیے اور یہ تنازعہ شدر پکڑ گیا یہ آپسی تنازعہ قریش کی خانہ جنگی کا روپ لے چکا تھا اور آخر میں سب اس بات پر متفق ہوئے کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف آئے گا اسی کو یہ شرف حاصل ہو سکے گا اگلے روز دیکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف بڑے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہی قابہ کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تمام اہلِ قریش کو اتمنان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں اور بل آخر حجر اسوت کو اٹھا کر کعبہ شریف کی جانب میں رکھنے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی اقدام پر آپ نے ایک چادر منگوائی پھر آپ نے حجر اسوت کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور قریش کی تمام سرداران کو بلائیا اور ان سے فرمایا کہ آئیں اس چادر کو ایک ایک کونہ پکڑ لیں اس طرح پیارے آقا نے خانہ جنگی کو آپسی محبت اور الفت نے بدل لیا یہ واقعہ اعلان نبوت سے پانچ سال قبل کا ہے معزی سامین اس کے بعد کعبہ کی تعمیر کا دوسرا مرحلہ آتا ہے جو کہ اسلام کے بعد کا ہے اس میں کل تین دور ہیں پہلا دور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ہے جب عموی خلیفہ کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن چونسٹھ ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا سامین عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹنے کے بعد حجاز کو خلافت عموی میں شامل کرنے کے لیے یزید مکہ کا محاصرہ کرتا ہے اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہتا ہے اسی محاصرے کی دوران حسین بن نمیر پوپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوتا ہے جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑتا ہے اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو جاتی ہیں محاصرے کے ستنہ دن بعد یزید کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد فوج حسار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا اور تعمیر بلکل اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی انچائی کو ستائیس گز بڑھا دیا تھا قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا گیا تھا اس کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا تھا موزر سامین پھر چوہتر حجیب میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا گیا اس تعمیر میں خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کی انچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے چھ گز اور ایک شبر زمین کو الگ کر دیا گیا تعمیر کا تیسرا دور سلطان مراد خان کا ہے سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہے سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسم دنیا کو فتح کیا یہ ان کے ہی فرزند ہیں سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 132 سے 1050 حجری تک کا ہے 1049 حجری میں مکہ مکرمہ میں شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابی بھی لیا تھا اس سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی تھی اور مغربی اور مچھرکی دیوار کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مچھرکی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو کروائی بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے محضر سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تعمیر خانہ کعبہ کو تاریخی پس منظر میں دیکھا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کانٹینٹ کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفرومیٹری ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا گیورد اب آپ سے یادہ چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ